آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی آسکر ایوارڈ یافتہ خاتون کے بارے میں جی ہاں بلکل ٹھیک سمجھے شرمین عوید چنائی ان کے پاس دو آسکر ایوارڈ چھ ایمی ایوارڈ اور پاکستان کی طرف سے حلالی امتیاز بھی ہے شرمین عوید چنائی کی کہانی اصل میں کیا ہے یہ ہے کون یہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کراچی کے بڑے بزنس میں نے ہے شیخ عوید جن کے ہاں بارہ نومبر 1978 کو بیٹی کی پیداش ہوئی اور اس بیٹی کا نام رکھا گیا شرمین عوید شرمین عوید نے کراچی کے بہترین انگلیش میڈیم سکولوں سے تعلیم حاصل کی اور پھر مزید پڑھائی کرنے کے لیے یو ایس سے لی گئی دو ہزار دو میں انہوں نے جنرلیزم میں بیچلر کیا اور پھر امریکہ کی اعلی ترین یونیورسٹی سٹینفرڈ میں ڈبل ڈگری پروگرام میں ارمیشن لے لیا سٹینفرڈ میں پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے شارٹ فلمز بنانا شروع کر دی ان کا پسندیدہ موضوع رہا مردوں کے راج کی اس دنیا میں عورتوں کو حقوق تلانا دو ہزار چار میں یہ ڈگری کر کے پاکستان واپس آگئی اور شارٹ فلمز اور ڈاکومنٹریز بنانا شروع کر دی دو ہزار سات میں انہوں نے ایک بزنسمن فاہد چنائے سے شادی کر لی اور اس طرح ان کا نام شرمین عوید سے شرمین عوید چنائے ہوا یہ شادی انہیں راس آگئی اور تب سے ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا تب سے ان کی فلمز اور ڈاکومنٹریز کو یورپ، امریکہ اور پوری دنیا میں پذیرائی ملی لیکن پاکستان میں ان کی شہرت ابھی محدود ہی تھی پاکستان میں شرمین عوید چنائے کی شہرت کا دھماکہ اس وقت ہوا جب دو ہزار بارہ میں ان کی ایک ڈاکومنٹری سیونگ فیس کو آسکر ایوارڈ ملا یہ ڈاکومنٹری بنی تھی ان خواتین پر جن پر تضاب پھینک دیا جاتا ہے آسکر کی وجہ سے یہ ایشو ساری دنیا کے سامنے آ گیا جہاں اس ایشو کی طرف ٹھیک سے توجہ دی گئی وہاں ہی کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی کیونکہ یہ مسئلہ تو افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس چیز کے لیے صرف پاکستان ہی کیوں مشہور ہوا کچھ لوگوں کو یہ اطراز بھی ہوا کہ شرمین عبید چنائے صرف پاکستان کے برے پہلو پر ہی فلمس کیوں بناتی ہیں جبکہ پاکستان کے اچھے پہلووں پر نہیں بناتی آسکر ایوارڈ جیتنے کے لیے حکومت پاکستان نے 23 مارچ 2012 کو شرمین عبید چنائے کو حلال امتیاز سے بھی نوازا یہ وہی ایوارڈ ہے جو ایٹم بم بنانے پر ڈاکٹر قدیر خان کو دیا گیا تھا شوکت خانم حسطال بنانے پر عمران خان کو دیا گیا تھا آبے گھم لکھنے پر مشتاق احمد یوسفی کو دیا گیا اور حلال امتیاز بہت بڑا ایوارڈ ہے اور بہت بڑے کام کرنے پر دیا جاتا ہے 2012 کے بعد شرمین عبید چنائے پاکستان میں اتنی بڑی شخصیت بن گئی کہ انہیں چھینک پی آ جائے تو وہ ایک خبر بن جاتی تھی انہوں نے اپنی اسی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کے حقوق کے لئے بہت سے کام کی ہے 2016 میں پھر سے ایک ڈاکومنٹری بنانے پر انہیں آسکر ایوارڈ دیا گیا اور وہ ڈاکومنٹری تھی اگل ان دا ریور اس ڈاکومنٹری کا موضوع تھا پاکستان میں غیرت کے نام پر معصوم عورتوں کا قتل دوسرے آسکر کے بعد اگر ان کی شہرت میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ اب پوری ہو گئے انہوں نے ایک توویت کر دیا اور پاکستان میں توفان ہی آ گیا ہوا کچھ یوں کہ شرمین کی چھوٹی بہن مہجبین کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ آگاہ خان ہسپتال چلی گئی وہاں کے ڈاکٹر نے علاج کے بعد انہیں فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی اور پھر گیا شرمین اس بات پر شدید غصے میں آ گئی اور انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا پاکستان میں کوئی حد ہی نہیں ہے کر رات میری بہن آگاہ خان یونیورسٹی ہسپتال کی ایمرجنسی میں گئی تو جس ڈاکٹر نے انہیں دیکھا اس نے بعد میں فیس بک پر ایڈ کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر کی بدقسمتی ہے کہ غلط عورتوں اور غلط خاندان سے پنگا لے لیا اور میں اس کے خلاف ریپورٹ کروں گی جنسی حراسگی کو ختم ہونا ہوگا پاکستان میں بھی لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ فیس بک ورک فرینڈ ریکریسٹ بیجنا کوئی حریسمنٹ نہیں ڈاکٹرز الگ کھڑے ہو گئے دو دن تک سوشل میڈیا پر یہی ہنگامہ برپا رہا حتیٰ کہ ٹی وی چینلز پر بھی کوئی اور ٹاپک نہیں تھا یہ تھا شرمین عوید سنائے کا سب سے پہلا سکینڈل اس کے بعد نہ تو کوئی آسکر ایوارڈ آیا اور نہ ہی کوئی سکینڈل آسکا اب جاتے جاتے میرا آپ سے ایک سوال میں نے آپ کو بتایا کہ شرمین عوید کون تھی اب آپ مجھے بتائیں کہ شرمین عوید کون ہیں کیا وہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنے والی ایک مسیحہ ہیں یا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک یہودی ایجنٹ شرمین عوید عورتوں کو انصاف دلانا چاہتی ہے یا صرف مردوں سے نفرت کرتی ہے آپ کے خیال میں شرمین عوید سنائے کیا ہیں کومنٹ ضرور کیجئے گا